ایک دیندار بزرگ نے بہت بڑے بادشاہ احمد بن طولون کو نصیحت کی کہ باز آجا تمہیں ایک دن مرنا ہے اور جواب دینا ہے تو اس کو غصہ آگیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا اور اعلان کرا دیا کہ بادشاہ کے سامنے گستاہی کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے جب سب اکٹے ہو گئے تو ایک بھوکا شیر آ کر اپنی زبان سے اس بزرگ کے پاؤں اور ہاتھوں کو چاٹنے لگا جیسے جانور اپنے بچوں کو زبان سے چاٹتے ہیں ایسا کرنا جانور کا پیار اور محبت کا طریقہ ہے جب وہ شیر اس اللہ والے کے پیر چاٹ رہا تھا تو ان پر بھی لرزتاری ہوا اور حکم دیا کہ اس بزرگ کے ہاتھ پاؤں کھول کر باہر لے آؤ اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ جب شیر آپ کے ہاتھ پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں پاک ہے یا نا پاک جس کے دل میں اللہ کی عظمت اتر جاتی ہے تو شیر کو بھی اللہ تعالی بکری بنا دیتا ہے اور ہم انسان نما بکریوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے